تریپور کے وزیراعلا بپلپ دیپ کا مزحقہ خیز بیان کہا پڑوسی ملک نیپال اور سرلنکا میں بھی سرکار بنانے کا امیت شاہ کا ہے منصوبہ 2018 میں امیت شاہ کے ساتھ ہوئی باتچیت کا بھی دیا حوالہ کہا بی جے پی کی قیادت میں ہی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بن سکتی ہے بی جے پی گجراد حکومت بھی اب یو پی مدی پردیش کے نقش قدم پر وزیراعلا ویجے روپانی کا لف جہاد کی روک تھام کے نام پر قانون بنانے کا اعلان لف جہاد کی من گھڑت اسطلاح کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے اور انہیں حراسہ کرنے کی جاری ہیں بی جے پی کی سادشیں مہرش کے جلگاؤں میں انتہائی دل خراش سڑک حادثہ پپیتے سے بھرا تیز رفتار ٹرک پلٹنے سے گئی پندرہ مزدوروں کی جان حادثے کے وقت ٹرک پر سو رہے تھے سبھی مزدور آج ملک کے سبھی ٹولناکوں پر فاسٹ ٹریک ضروری فاسٹ ٹریک نہ ہونے پر گاڑیوں کو دینا ہوگا ڈبل ٹول ٹیکس پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں لگی آگ آج مسلسل ساتھویں روز بڑھے پیٹرول ڈیزل کے دام ملک بھر میں مہنگائی کے اونچی ستہ پر پہنچی قیمتیں بھٹکل میں بانوے کے پار پہنچی ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت بنلو اقوامی تیل مارکٹ میں خام تیل کے قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو مہنگائی کے دلدل میں جھونک رہی ہے سرکار گریٹا تھنبک ٹولکٹ معاملے میں ماہولیاتی کارکن دشا روی کو بھیجا گیا پانچ دن کی ریمانڈ پر انسان حقوق اور کسانوں کی تنظیموں نے کی کارروائی کی شدید مضمت قانون کے جانکاروں نے عدالت کی کارروائی کے دوران قانون کا پاس نہ رکھنے پر بھی اٹھائے سوال سابق وزیر خزانہ پیچ نمبرم نے دشا کی گرفتاری کو لے کر دہلی پولیس کو جم کر لگائی لتار کہا مظالم ڈھانے والوں کا ہتھیار بن گئی ہے دہلی پولیس دہلی میں کسان تحریک کو آج 81 دن ہوئے پورے احتجاج کے دوران جانگوانے والے کسانوں کے اعداد و شمار نہ ہونے کی بات پارلیمنٹ میں کہنے پر کسان تنظیموں نے سرکار کو بنایا سخت تنقید کا نشانہ کہا ہر جگہ سے مل جائے گا ڈیٹا حکومت کو کسانوں کی فکر نہیں اتراکھن کے گلیشئر حادثے میں جانگوانے والوں کی تعداد بڑھی اب تک 54 لاشیں برامت 150 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ندیوں میں کیچڑ کا پانی بھرنے سے دہلی والوں کو پانی سپلائی میں پیش آ سکتی ہیں مشکل ہیں آج ایک بار پھر کسانوں کے بیچ پہنچیں گی کانگریز جنرل سیکریٹری پرینکا گانتھی آج اوپی کے بجنور میں کسانوں کی مہا پنچائت میں ہوں گی شامل گدشتہ دنوں سہارنپور میں کسانوں کے سٹیج سے موڈی حکومت پر پرینکا نے کیا تھا وار مہنگائی سے پریشان عوام کو لگا ایک اور جھٹکا رسوئی گیس سینڈر کے قیمتوں میں پچاس روپے کا اچھال ڈیسمبر سے ایک سو پچیز روپے کا ہوا ہے اضافہ عوام پر مہنگائی کی مار لیکن بجٹ کے بعد سے شیر بزار میں بہار بجٹ کے بعد پہلی بار سن سیکس باون ہزار کے پار نفٹی میں بھی تیزی برقرار میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف عوام احتجاج کا دور چاری احتجاج کے پیش نظر کئی علاقوں میں فوج کی بکتر بند گاڑیاں تائینات امریکی سفارت خانے نے اپنے عوام کو چوکننا رہنے کی دیہ دائت غیر ضروری سفر سے پرہیز کرنے کا بھی دیا مشورہ نوائیتی آف بھرکل کے نام سے رکھی گئی مینگلورو کی مصنفہ حرشہ بھٹ کی کتاب کا بھٹکل میں عمل میں آیا اجرہ بھٹکل کے تاریخی مقام ناوجے فاطر پر نوائیت محفل کے جانب سے مناقض ہوا تاریخی پروگرام مصنفہ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا بھی کیا اظہار کہا نوائیتی زبان تہذیب پر مزید تحقیقاتی کام کی ضرورت نوائیت محفل کی جانب سے گدشتہ شب نوائیت میں مشاعرے کا بھی کیا گیا نقاط بھٹکل کے معروف شعرہ نے اپنے مخصوص اور نرالے لبو لہجے اور انداز سے محفل کے بازوخ سامرین کو کیا مسہور ہم سے جنڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے لاغن کریں